حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں نا کہیں رہنے لگے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے گئے دروازے کو دستک دی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا سامنے بڑھا عدمی کھڑا ہے اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے سسر ہے دیکھا نہیں تھا اس بستی میں اسماعیل علیہ السلام نے ایک شادی کر لی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اس عورت نے جواب دیا اسماعیل کی بیوی نے حضرت ابراہیم نے پوچھا اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے کہنے لگی وہ تو جنگل میں شکار کھلنے کے لیے گئے ہیں کہا اچھا یہ بتاؤ کی تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے تو کہنے لگی بہت برا بہت برا ہاں صبح کھالو تو شام کو نہیں ملتا شام کو کھالو تو صبح بھوکے رہتے بہت برا حال ہے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے نے بیوی کا انتخاف کرنے میں غلطی کی تو کیا کہا بہو کیا کہا اسماعیل کی بیوی جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آ جائیں تو ان سے صرف اتنا کہہ دینا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے اب وہ بیوی دیکھتی ہے کہتی چوکھٹ تو ٹھیک ہے دروازہ بھی ٹھیک ہے یہ بڑھا سٹھیا گیا اس کا دماغ خراب ہو گیا چوکھٹ بلکل صحیح ہے سردیوں میں دھوپ آتی ہے گرمیوں میں ہوا آتی ہے چوکھٹ تو سب ٹھیک ہے یہ بڑھا سٹھیا گیا اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آئے تو بیوی نے پورا واقعہ سنایا تھا کہ ایک بڑھا آیا تھا کہا اچھا کیا ہوا کہا اس نے آپ کو سلام کہا اچھا اور کیا کہا سمجھ گئے کہ میرے باپ تھے کہا اور کیا کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر کی کا حال کیسا چل رہا ہے تو میں نے کہا بہت برا صبح کھالو تو شام کو نہیں ملتا شام کو کھالو تو صبح نہیں ملتا تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ٹھیک ہے تمہارے شہر آ جائیں تو ان سے کہہ دینا ایک بڑھے نے سلام کہا ہے اور یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے چوکھٹ بدل لو کہا کیا کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو سٹھیا گیا تھا بڑھا اسماعیل نے کہا بڑھا نہیں سٹھیایا تم سٹھیا گئی ہوئے کہا کیا ہوا کہا ہے میرے باپ نے چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا جانتی ہو چوکھٹ سے کیا مراد ہے میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ تم ہو تم نے کہا کہ بہت برا حال چلا یعنی تم نے یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہوں میرے باپ نے کہا چوکھٹ بدل دو یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے یعنی میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے آئے میری بیوی میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں چوکھٹ بدل دی آج کل تم لوگ کیا چوکھٹ بدلو گے تمہارے گھر میں جو نئی نویلی بیوی آتی ہے وہ خود ہی تمہاری چوکھٹ ختم کروا دیتی ہے اممہ کو چھوڑ باپ کو چھوڑ ادھر رہے نیرے ساتھ ساتھ سسر سے ایک دم بدلہ لے لیتی ہے میرا باپ میرا باپ ہے تیرا باپ میرا باپ نہیں ہے گھر کے حال چوکھٹ بدلو گے یہ تنی حمد نہیں ہے ہمارے آج عورت کے بچاری تھوڑے سا غصہ ہوگی میں تھوڑا نورمل رکھ کے چلوں گا تاکہ یہ بیلیس بنا کے نہ تو ایک بار بہت غلط ہو گیا تھا ہمارے ساتھ دو دن کا جلسہ تھا ایک دن میں نے مردوں کے حقوق بتا دی ہے دوسرے دن عورتوں کے جس دن مردوں کے حقوق بتایا عورتوں نے گا لی تھی جس دن عورتوں کے حقوق بتایا مردوں نے گا لی تھی اس دن سے میں دونوں کے برابر برابر لے کے چلنے لگا تو یہ ہوتا ہے طلاق نے دی اسماعیل علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ایک بار پھر گئے ابراہیم علیہ السلام دروازہ کھڑ کڑایا دوسری والی بہو جو نہیں آئی تھی گھر سے نکلی جی کون کہا اسماعیل کہاں ہے کہا وہ تو شکار کھلنے گئے اچھا یہ بس آؤ گھر میں تمہارے گزر بزر کیسا چلا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے دیکھو اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو کہہ دینا ایک بڑھا آدمی آیا تھا اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری چوکھٹ بلکل ٹھیک ہے اس کو برقرار رکھنا اس چوکھٹ کو بد بدلنا وہ بھی کہتی کتنا بڑا بڑھا سٹھیا گیا ارے بدل لکھون جا رہا ہے چوکھٹ جو کہہ رہا ہے برقرار رکھنا اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوری بات بتائی تو کہا وہ میرے باق تھے اور چوکھٹ کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیوی تمہاری ٹھیک ہے جو اللہ کی شکر گزار ہے اچھا ایک بات سنو پورے واقع کو سننے کے بعد کیا مطلب نکالا آپ نے میں نے ایک مطلب نکالا میرے ایک مطلب یہ نکالا ہے اتنی سی بات پر بس گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے بہت برا صبح کھالو تو شام کو نہیں ملتا شام کو کھالو تو صبح نہیں اتنی سی بات پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نافرمان اور اللہ کی ناشکر گزار عورت ہے چوکھٹ بدل دو آج کل کی طرح ہر بات میں نافرمانی کرنے والی عورتیں ہوتی تو کیا حالت ہوتی چلے آئے صبح سے پہلے مہینے کی تنخواہ لے کے ہاتھ ہلاتے ہو چلے آئے فیر ایڈ لبلی نہیں لائی گئی پونٹس نہیں لائی کریم نہیں لائی ارے سالی لے کے آنا چاہیتی جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں تب سے پریشانی تو رہتی ہو کیا دیا تم نے ہر ہر بات پر روزانب بیسی اگر گنوں تو گن نہیں پاؤگی کتنی نافرمانی ہوتی اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا چاہے وہ تمہیں تمہارے ہلو آیال سے اور تمہارے مال و دولت سے تمہیں بے دخل کرنا ہے نکال جائے